لانت بھیجتے ہیں اگر عزت بھی نہیں ملے تو اس کے اوپر ہم تھو کرتے ہیں میں ان کے رویے کے خلاف ان کے باتوں کے خلاف وقت کرتا ہوں اور یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے نہ اسیمبلی چل سکتی ہے نہ حکمہ چل سکتی ہے یہ سمجھتے نہیں ہیں ذرا سی ایک حقیق چیز کے اوپر کیا جواب دیئے ہیں اس طرح کے لوگ ہمیں اس طرح کے جواب دیں گے یہاں سے ہم اس طرح بیٹھنے میں دیر نہیں لگائیں گے مجھے اپنے حلقے کی عوام نیا منتخب کر کے بھیجائے کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی منتیں کرنے کے لئے نہیں بھیجائے سب بہت شکریہ میں کبھی اس طرح آپ کو تنگ نہیں کرتا لیکن مجھے اپنے حلقے کی عوام نیا منتخب کر کے بھیجائے کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی منتیں کرنے کے لئے نہیں بھیجائے یہ وزارتیں یہ سیٹیں سری اس لئے ملتی ہیں کہ آدمی عزت بنائے کام کرے کہ سیٹے پانے کے بعد اگر عزت بھی نہیں ملے تو اس کے اوپر ہم تھو کرتے ہیں اور میسر یہاں ایک شخص موجود ہے جس کی وجہ سے میرے شہر ہیدر آباد میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہماری ضروریات ہیں ہمارا ائرپورٹ بندے ہمارا پی اے کے آفیس بندے ہمارے ریلوے لائن پر روز ہاتھ سے ہوتے ہمارے ریلوے لائن پر بم پھٹتے لیکن جو ساڑھے تین مہینے میں ساڑھے تین مہینے میں جو ریلوے پیچھے گئی ہے جو ائرلائن پیچھے گئی ہے اس کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے اور لوگ یہاں منسٹر سر موجود نہیں ہے میں ان کے رویے کے خلاف ان کے باتوں کے خلاف وارک وارٹ کرتا ہوں اور یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے نہ سیمبلی چل سکتی ہے نہ حکمہ چل سکتی ہے جناب سپیکر ایک اور بات اس طرح کے لوگ ہمیں اس طرح کے جواب دیں گے یہاں سے ہم اس طرح بیٹھنے میں دیر نہیں لگائیں گے ہم نے ہم نے جو اپنی قیمت ادا کیے نا جو سیاسی قیمت ادا کیے آج وہ بغت رہے ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں ذرا سی ایک حقیق چیز کے اوپر کیا جواب دیئے ہیں لانت بھیجتے ہیں آپ کا پوائنٹ آگے جب پی ٹی آئے کے ساتھ تھے ہمیں اربوں روپے ملے ہم خدا کی قسم سر وہاں خوش تھے دو ووٹوں پہ حکومت ہے اتنی مغروری اگر دس ووٹوں پہ ہوتی تو آپ تو کسی کو کھنگالتے بھی نہیں ہم سر پی ٹی آئے کے ساتھ تھے اتحادی کسی وجہ سے کسی کی محبت میں کسی کے پیار میں ہم اس طرف آگئے زرداری صاحب سے میری ملاقات ہوئی بلاول صاحب سے ہم نے کہا جی مجھے نہ وزارت چاہیے نہ اہدا چاہیے کچھ نہیں مجھے علاقے کے لئے ڈیولمنٹ چاہیے زرداری صاحب نے احسن اقبال کو کہا زرداری صاحب کی اس نے نہیں مانی سہباز شریف صاحب کی مہربانی اس نے تین بار احسن اقبال کو کہا کہ جی اسلم بھوتا نہیں میرے پاس دوبارہ شکایت لے کے نہ آئے پھر بھی جب کتاب چھپی پی ایس ڈی پی کی کوئی سکیم نہیں تھی پھر جب پی ایم کے سامنے احتجاج کیا وہاں بھی احسن اقبال صاحب جذباتی ہو گئے سردار ایاز صادق موجود تھے وہ گیا ہی دیں گے پھر سر جہاں سے نارملی ٹیلی فون آتے ہیں ان کو میں نے روکسٹ کی کہ بھئی اگر آپ کے ٹیلی فون میں ابھی کوئی وزن ہے تو ذرا احسن اقبال کو کہو تو پھر جا کے انہوں نے میری اسکیم ریفلیکٹ کی سر یہ الیکشن سال ہے الیکشن میں ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے اب سر اگر چالیس کروڑ کی آپ اسکیم دیتے ہیں آٹھ کروڑ اس کی الوکیشن کرتے ہیں تو یہ پانچ سال میں کمپلیٹ ہوگی نا بتا نہیں پانچ سال بعد میں الیکٹ ہو کے آتا ہوں احسن اقبال آتے ہیں کس کی گورنمنٹ آتی ہے کون ہے تو اس سال ہم پھر کیا کریں گے اب سر آٹھ کروڑ وہ بھی کس طوں میں ملیں گے بیس پرسینٹ دس پرسینٹ پندرہ پرسینٹ پورے سال میں اب آپ بتائیں کہ الیکشن میں انسٹینٹی ہوگی کون سا کانٹیکٹ را کے یہ کام اٹھائے گا کہ جی میں چالیس کروڑ ہوں اور یہ مجھے کس طوں میں آٹھ کروڑ ملیں گے وہ بھی آخری سال میں یہ کسٹ کاٹ دیتے ہیں سر جب پی ٹی آئے کے ساتھ تھے ہمیں اربوں روپے ملے اور نہ صرف ملے بلکہ ہنڈرڈ پرسینٹ الیکشن تھی جو آخری سال احسن اقبال نے کاٹ دی اور پھر احسان کیا کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں میں نے کہا جی یہ تو وہ دے کر گئے ہیں نا اس میں آپ کا کون سا احسان کاٹ کے دے رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی جو کونسٹیچونسی فنڈ ہے پی ایس ڈی بی میں جس کی اسکیم ہوگی اس کو نہیں دیں گے تو سر ہم الیکشن میں کیسے جائیں گے ہم خدا کی قسم سر وہاں خوش تھے یہ زرداری صاحب کی محبت میں آگئے خواجہ صاحب آپ سنیں اور شہباز شریف تک یہ بات پہنچائیں سر یہ دو ووٹوں پہ حکومت ہے اتنی مغروری اگر دس ووٹوں پہ ہوتی تو آپ تو کسی کو کھنگالتے بھی نہیں سر آپ پلیز اس طرح کریں اور یہ سر میں تو بولتا ہوں لیکن جتنے اتحادی ہیں سب کے ساتھ یہی رویہ ہے کچھ شراوت میں نہیں بولتے ہیں لیکن ہم سر نہیں کر سکتے ہیں تو سر یہ نائنصافی ہے مطلب آپ زرداری صاحب نے اٹھاون آدمی آپ کو کر کے دیئے حکومت بنانے کے لیے شہباز شریف صاحب سے گلانی ہیں وہ حد سے زیادہ عزت کرتے ہیں ہمیں سر پی ٹی آئی میں عزت نہیں تھی فنڈس بہت زیادہ تھے ارموں روپے کے فنڈس تھے اب لوگ کہتے ہیں جی آپ جا کے وہاں عزت کمائے اور ہمیں پینے کا پانی نہ ملے تو سر یہ عزت کو پی ایم صاحب کی بڑی مہروانی زرداری صاحب پی ایم صاحب بہت عزت کرتے ہیں حد سے زیادہ لیکن سر آپ ان کو بلائے حسن اقبال صاحب کو نہیں تو سر یہ ایک سال روزانہ میں اسملی میں احتجاج کروں گا تاکہ میرے لوگ سنیں کہ کیا ہو رہا ہے اور خواجہ صاحب اور سردار عیاض صادق صاحب بیٹھے ہیں سردار عیاض صادق کو پتا ہے کہ کیا ہم نے بات کی پھر بھی اس نے نہیں ڈالی پھر ٹیلی فون کروا کے ڈلوائی اور پھر بھی انہوں نے لولی پوپ دیا بیس پرسنٹ اب آپ بتائیں کہ اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی ہیں نا جناب کا پوائنٹ ریجسٹر ہو گیا سر سردار عیاض کو بھی پتا ہے اور خواجہ صاحب دونوں کو بتا دی نہیں 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 مجھے اس کا میں باری باری آپ کا بھی جواب دیتا جناب سفیکر گلہ جو ہے میرے بھائی بوتائنٹ صاحب کا بلکل بجاہ ہے اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے اور اس کو ریکٹیفائی کیا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ جو ہے شواشریف صاحب جو ہے میرے دو یا تین دفعہ ان کے حلقے میں پچھلے ڈیڑھ دو ماں میں گئے ہیں ایک دفعہ میں بھی ان کے ساتھ تھا میرے خیال پرسوں بھی وہیں تھے تو وہ بھی جو ہے آلٹیمیٹلی گوادر کی جو ڈیویلمنٹ ہے وہ بھی ان کے حلقے کی ڈیویلمنٹ ہے میں صرف وہاں پہ ڈیویلمنٹ ہو رہا ہوں یہ اللہ ترے گوادر جو ہے وہ اپنے تکمیل کے مرائل سے گزر کے مجھے موقع دیں میرے بھائی مجھے موقع دیں مجھے موقع دیں مجھے میری پوری بات تو سن لیں پلیز میں آپ سے دباس کرتا ہوں خواہد صاحب پلیز یو اڈرس دی چیئر میں میری بات پوری سن لیں میری پوری بات سن لیں نہیں میں شباز شریف کو آسین اقبال شباز شریف میرا خیال ہے میرا پیڈر ہے اس کو میں آسین اقبال کس طرح بنا سکتا ہوں لیکن میں جو کتا ہی ہے اس کو مجھے ابھی عیاس صاحب نے کہا ہے کہ رات کو مسئلہ یہ سیٹل ہو گیا ہے لیکن سٹل میں سمجھتا ہوں کہ بھتانی صاحب بھتانی صاحب کے علاقے کا بلوجستان کے باقی علاقے کا جو ہے وہ ریاست جو ہے وفاق کے اوپر بہت حق بنتا ہے دہائیوں کی محرومیاں ہیں جن کا عزالہ ہونا چاہیے میں بار بار اس مسئلہ کے اوپر بولتا بھی ہوں بلکہ نرازگی کا اظہار بھی کوئٹے سے وقتن فوقتن جو ہے مجھے پہنچتا رہتا ہے ہم نے وہاں پہ میں نے نیشنل سکیورٹی کی میٹنگوں میں بھی یہ بات کی ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ میسیولی ہونے چاہیے تاکہ وہ کمپنسیٹ ہو سکیں ستر سال کی محرومیوں کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہو اس ایشو کے اوپر بلکل ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوکے وہاں آپ کی ڈیویلمنٹ کے لئے لڑوں گا چاہے وہ گوادر ہو یا کوئی اور حصہ ہو بلوجستان کا جہاں پہ ڈیویلمنٹ نہیں ہوئی جہاں پہ جو ہے لوگوں کے گریوینسز ہیں سیاسی گریوینسز ہیں ڈیویلمنٹ کے گریوینسز ہیں بہت سے گریوینسز ہیں ایک امبار ہے وہاں پہ گریوینسزز کا یہ بات بالکل جو میرے بہینے کہی ہے سو فیصد ہی درست ہے بلکہ میں اس کا سکوپ جو ہے وائیڈر کر رہا ہوں اس کا سکوپ صرف گوادر تک نہیں رکھ رہا یا ان کے حلقے تک نہیں رکھ رہا تمام حلقوں میں جو ہے لے کے جا رہا ہوں بلوجستان میں یہ ہوا ہے یہ ہماری تاریخ کا ایک علمیہ ہے اور اس علمیہ کی جو ہے کریکشن کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں وفاق کا مین رول ہے چاہے وہ ہم وفاق میں ہو یا کوئی بھی وفاق میں ہو ادروائیز یہ زخم جو ہے رسطہ رہے گا